اِنَّ مَا لَهُ وَخْلَدَهُ قَالَّهُ لَيُنْبَزَنَّ فِي الْحُطَمَةِ مَا دَرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُعْقَدَةُ الَّتِي تَتَّلِيُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ اِنَّهَا اَحِمْ مُؤْسَةَ فِي عَمَدِمْ مُمَتَّدَةَ جی تبجھو ہے تو آڈی جی اچھا جڑے چوکی دار پولیس آئے اپنے کھڑے نا بچے بچے نہ ہی بولن نا اے خودہ شروع ہو جاندے نا بھی سانوں بے خواسی بھی چوکی داری کر رہے ہیں جتنا میرے کھل ٹائم ہے اجازت دےو میں اس بچے دا ذکر کرنا چانا تربیت ان ترتیب میں رینہ بنا چھوڑی ہے انہ دے بچے جی میں شاید میں انہوں پندرہ میں ڈھوڑ لگ جا میں تھا آؤ اس بچے دی آخری ٹائم پڑی ہے جڑا مانو ما نا آکھ سکدا جڑا مانو مانو ما جڑی عمر چھے ماں جڑی عمر چھے ماں تلللہ پیاسا ایک ادرہ کم کرتا بہت بڑا مجمع میرے سامنے ہے میں اس بچے دی شہادت پڑھن لگا اللہ دے فضل لال جڑے پہ اولاد بیٹھے وے اسی بچے دے وسیلے نال اولاد منگو سال وجد و جہاں جولیاں بھری جاسا یہ میرا عملی تجربہ ہے میں بڑا عقیدہ تلللہ بندہ بد عقیدہ میرے کل نہیں میں خوشابچ محفل پیا پڑھا تو چار سال پہلے بادشاہ والے دربار تھے ایک بندہ ہوا آیا جڑائی میں آیا میں نے کہا دے جعفر یہ تھے بہت بڑا مجمع ہے یار جڑے وے لے تو پھر اولادہ وستے دعا کریں میں نے کوئی گیارہ سال ہو گیا میرا دی پھتر نہیں تو دعا چھا کر میں اشادت نہیں سننی میں ہی میں آیا انہیں جڑے مسلک دنا اچھا میں انہی آتا مطلب کوئی بندے بیٹھے وہیں نراض نہ ہو جا میں بھیکی یار میں دعا نہیں کر دا جلے میں شہادت علی اس گھر پڑھا تو دعا چا کریں میں ہی میں جو سے جا کر دیتا میں کہا گر دین والا پوٹر نہ دیتا جڑا جرمانہ منگ سے میں دیتا او شاید حسین ندر کرم فرما رہے میں گلچہ کی تھی علامہ خالصی علوی میں تقریر کر دیتی اور میں کوئی ولی تا نہیں پروفیشنل مولوی ہیں بچے دا رزق پڑھے نہیں اور تاٹھے پلے کیا ہے انہیں خالی ڈھولی ہیں میں تقریر چاہ کیتی سال بعد ہوں میں جڑے بھی لے اسی جگہ تے پھیر آئے ہوں میں تھی سیب خدا دی کا سمیں ہو بندہ اپنی بیوی نال آیا ہویا کہ انہیں کولوی بچہ آتے انہیں بیوی کولوی بچہ مٹھائی تا ڈپا انہیں شاہ پریج پڑھے ہوئے میں کوئی دے آئے مولوی تیرا شکری آدھا کرنا ہے میں کہ کی میں اکی اللہ نے اس گھر دے صدقی حق نہیں بیتا جوڑی دیتی ہے ایک نہیں ملے جوڑی ملی سانو منگان دا وال نہیں آدھا دے مانا لے بڑے لجپال اس بچے دا ذکر کرنا چاہنا خدا دی کا سمیں جیڑا مانو مانی آگ سکتا جیڑا کپڑے نہیں پا سکتا جیڑا پانی نہیں پی سکتا تین دن دا پیاسا تین دن دا پیاسا توڑے چہرے ہی نہیں بدلے میں کتے پیا پڑنا پتا نہیں توسا آپ نے دا توسا عزر خان دا جتے ایکسیڈنٹ ہویا ہے تو جیڑے بندے آکھا ہوسی یار وہ موٹر سینکل تھے مہندہ پہ آ وہ دے تے موٹر سینکل دیکھتا توسا اینج سنیا آج ہون سنیا ہے پھر جیڑا اظہر نال پیار ہے تو اظہر دے سانیا نال پیار کون کر سی کیا بات ہے خدا بھی کا سمیں چھے ماہ دا بچہ تین دن دا پیاسا علی اصغر دی شہادت پتا ہے جیڑے ویلے ہوئی ہے جیڑے ویلے سورج سر تہا سایا نہا اس ویلے میرے حسین انہیں ہتنا تے چایا انہیں چایا جیڑے ویلے چاہ کے کربلا پہنچے نا تے کئی بندے گلہ کی دیا کوئی آدھا ہے اکبر دی موت پچا نہیں سگیا کوئی آدھا ہے جانگ باند کر آمانا چاندہ ہے کوئی آدھا ہے کاسم دے گل جا کے تھاگ گیا ہے کوئی آدھا ہے ابباس دے بازو چاہتے نے سونے اے ہمت دی مک گئی ہے ایک بندہ بول دا ہے حسین تو ہتنا تے قرآن لائے آیا ہے آپ نے چپ کی تی تے شمے رگے آگیا آدھا ہے حسین بول دا کیوں نہیں قرآن لائے آیا ہے جانگ باند کر آمانا چاندہ ہے فرمایا میں جانگ باند نہیں کر آمانا چاندہ انہیں کے پھر ہتنا تے کیا لائے ہیں بچہ ہتنا تے ہی ہوں دا ہے نا حسین فرمایا میں قرآن نہیں لائے آیا ہے انہیں کے موڑ کیا لائے آیا ہے فرمایا میں کاری قرآن لائے آیا ہے کیا بات ہے تو نعرے نہیں مارنے آرام نال سننا ہے میں ڈیٹھ گنڈے تو نوکری کر رہے ہیں تو اڈیڈ نعرے ٹھیک ہیں تو اڈیڈا میار ٹھیک ہے کیا لے آئے ہیں فرمایا میں قرآن لے آئے ہیں کاریے قرآن لے آئے ہیں انہاں کدھرہ بکھا میں نا پھر جیڑے بلے ایمے علی اسگر دے چہرے تو کپڑا چایا اصلہ میں ملوک ایمے کپڑا چایا جی مالک راضی ہوئے علی اسگر دے چہرے تو کپڑا چایا اسگر دے چہرے نے انہاں بیکھیا تا چہیدہ ہے ہی نا تلوارہ ساٹھ لام میں بچیاں نالتا لڑایاں نہیں ہونے ہیں آؤ میرا جتنا بڑا مخالف ہے مجھے دروازے دے جانا بچا لے کے پانی بھی مل سیر ہو سکتا ہے دودھ بھی ملے ہی میں چاہتا جلوے لے انہاں چہرہ بیکھیا اٹھا بھی ہزار فوجیاں ادھے فوجیاں دے ہاتھ بھی چھو تلوارہ انٹھائے پہیاں کیونکہ اسگر جوڑی گل کی تھی انہاں باب انہوں وہ کمال ہے فرمیانے بابا تایاں کیا قرآن چاہاں کراکاری یہ قرآن چاہاں یہاں تے مندینی پہ تھوڑا جیہاں میں نے اچھا کر اللہ دے فضل نال میں قرآن پڑھ سا جنا بندے سبحان اللہ نہیں ہے کیا وہ بیچے ٹھیک ہیں مگر وہ سوچ رہے ہیں حسین سچیندہ نہیں حسین منیندہ ہے خاجہ بختیار کاکی ماد پیٹ ویچ قرآن پڑھ سکتے ہیں جیڑا نو کریں نو کریں نو کریں نو کریں نو کریں تو جیڑا ہے ہی زردار ہی میں جو میرے پیر علی اسگر فرمائے بابا میں نو بلند کر میں قرآن پڑھتا حسین فرمے دن اسگر تو قرآن پڑھ سیں انہا تنو تیر مارنائے اسگر آدے بابا میں وی علی دا پوت رہا میں پانی منگر نہیں آیا میں قرآن پڑھ دا پانی جانے دادی زہرہ جانے اللہ گواہ ہے شفی جڑے ویلے میرے پیر حسین میں اسگر نو بلند کیتا ہے تے اسگر دے مومی چو جڑے ویلے قرآن لی آواز آئیے اتھے فوجی تلواراں ساٹھ کے ٹورن لگے شیمے را دائے حرمولا اسگر جانگ جیتے دائی جلدی کار تو بڑھ دا تیر اندازیں اٹھ دے ہوئے پرندے نو تیر ماریں تاوووی ڈھائے ویندہ ہے اس بچے نو تیر مار اگر قرآن پڑھ دا ریا اسا جانگ ہر ونجنی ہے اوہ کمینے کمان ویچ تیر رکھے آئے حسین ڈا اسگر اتھے میرے پیر پتر نو چایا ہویا ہے اوہ کمینے کمان ویچ تیر رکھے آئے جڑے ویلے نیشان آوے کھن لگا آما دلی ہاں کے ملہ جوڑی پتران دی دیوی میرا یارا ایمے جو لک ماران لگائے تیر دیل ویچا دائی نو مطھے تے نمی مار دا مطن کدہ ہو ونجے آتے پسلیاں تے نمی مار دا مطن کدہ ہو ونجے جتنا میرے ایس مجمے ویچ ڈاکتر بیٹھے وے مینو دسو ساب تجھ یادا نرام بچے دی گردن ہوں دیئے ایک کمینے جڑے ویلے ایمے تیر ماران لگائے تے اصغر دی گردن ویچو قرآن نکل رہے آ آواز نکل رہی آئی اے دے ہتو تلوات اے دے ہتو تیر دھائی پے نیزا دھائی پے شی میرا دائی کیوں نیوی مرے دا دیکھی میں ماران بچہ جھوٹائے تیر ونڈائے مالک رنگ لاؤے اللہ کا نو حیاتیاں دے وے شلا پیوما دے حصے دے ہو جڑے روندے بیٹھے وے جا کے ماں دے پیر چوم لوا ہے ماما چنگیاں کا حسین دا پتا لگ دا ہے اللہ گواہ ہے اے دے کی میں تیر ماران تیر دا کات چھ بڑ دا ہے اسگر دا کات چھوٹا ہے تیر دا وزن زیادہ ہے اسگر دا وزن تھوڑا ہے اور دور بیٹھے روندوالا اسگر دا کیا لگ دا اکی میں پڑا جڑے بیلے کمان بیچ تیر رکھی آئے آدھے مائے نہیں مار سکدا شی میرنو پتا اے بھی کمزوری دا اونے جے بیچو ہی میں شراب جی بیچو شراب تی کو پی کٹھی ہے دھکان کھول کے آدھائے اے شرے بو ارمولا شراب پی اس کمینے نے شراب دیا تین گھوٹ پی تل نشے بیچ جڑے بیلے آیا اے شی میرا دے ہون تیر مار اوہ شرابی نو کوئی پتا نہیں ہو دا اللہ کرے ایس مجھ میں بیچ کوئی شرابی نہ ہووے ہووے تا میں او دیکھو ہاتھ بند دا شراب نہ پی ارمول دا تنا ساتھی نیوی دو تا حسین دا نوکریں جڑے بلے ایک کمینے شراب پی تیا کمان بیچ تیر رکھیا ہے لیاقت بلوچ کی میں پڑھا جڑے بلے ای میں تیر مارل لگا ہے اسگردی کردہ نال پاسے اشارہ تیر دا ہویا ہے اوہ تو اسگردی ماں خیمے بیچ ویدی بیٹھی ہے آدھیے میرا اللہ اے تا میرا ہیک اسگارے میرا ہیک اسگارے اگر دس ہور بھی ہوں مینا میں تیری بارگاہ ویچ قربان کریں دی بجا اوہ جڑے روندے بیٹھے وے میں کی میں پڑھا سیخان اُدھے اوہے مکھانے بچانا اوہے ڈاٹھا اوکھا کم میں اوہے بچڑے دیکھے اوہے دین بچانا چاونا میڈے پیر حسین میڈے جی حوشلے نال میرے پیر حسین اوہے اتنا بڑے لوگ بیٹھے وے دعا کرو شلکائی دا پتر پیو دے سامنے نہ مرے اوہ پیو دے سامنے برسی لوگ آگسین بیتھ سانو دے ات کو حسین جڑا زندہ لے کے گیا ہی میں جو کبلہ تیر کا ڈھن پہ ات دو تیر کا ڈھن پہ اوہ دو زمین حلن لگ گئیا آسمان حلیا ہے حسین آدھے اللہ میں راضیاں ات دو تیر کا ڈھنے اوہ دو آسگار آدھے بابا ہون تھا راضی ہے ہون تھا راضی ہے اوہ مہربانی کرو جڑویل اکھ راضی ہے فرمایا آسگار میں راضیاں ہی میں سینے لال لایا ہے چوم کیا دن میرا آسگار میں تیرے ات راضیاں اوہ جڑویل خیمے بچ لائے گئے ان میرا آخری جبلات میں سلام کرنا چاہنا سارے بجمنوں ہی میں جو کبلہ چاگل اوہ میں نو دس سو جڑے والے اظہر دلاز لے کے آئے خوصو تو ساکھ جاؤ سی ایدی ماں نو بتا نا لگے ایدیاں بھیڑی نو بتا نا لگے ایدے ماں میاں نو بتا نا لگے ایدے یاراں نو بتا نا لگے اوہ یار خیرے تو سا ایک دو جے نو تلا سے تا دیتے ہو سل اوہ خدا گوائے کلہ حسین اسگار نو چاہیاں دا اے اٹھاوی آزار ویدہ کھڑا اے کائین یا چا پیو پو تر دی میت نیچیندہ مارتا دیتے ہوئے چامڑتا دے ہو کلہ حسین ہے اوہ تڑ پین دیئے کل تیری جوانیوں وے جڑے والے خیمے وے جلائے گین بی بی سکینہ داخل ہوئی ہے آدھیے بابا اسگار سو گیا ہے مائیں بھیڑا میں نو بتا ہے انہیں پانی پھی لیا ہے ہنسلہ میرا بیٹا پانی پھی لیا ہے حسین فرمے دے آجا سکینہ بابا آ گیاں اجادت دے میں ویر نو چاہ لواں آمد علیہ کے مکھی میں پڑھاں بی بی میں کمب دیویں ہتھانا ہنسلہ ہنسلہ تیرا اسگار کیا لگ دا تیرا رشتہ ہے ایک رشتہ مضبوط کر اے آسو کیا ہیڈ سنو دکھے زیادہ پیر کیوں کربلا کو سگیا اور جدیاں بھیڑی سچر کٹم دے پاس لے دے نیچاستہ مگدیاں رہ گئیاں بارتا چھوڑے ویویر دے نیڑ تجا ون دے ہو اللہ کبا ہے ایمی جو چایا ہے بی بی سکینہ پاک ہاتھ کامپنے لگے حسین فرمے دے بی بی ہاتھ تیرے کیوں کم دل آ دیے بابا کوئی بھیڑ بھیراد یا رامج خلال نہیں دے دی انہوں نیندر آ گئیے میں ایستا چینیاں کدہ ہی نیندر کھول نہ جاوے اور حوصلے نال سنائے ایمی جو ہتنا تے چایا ہے کبلا ایستا ایستا چاہی کھڑیے ادھ یہ بابا اجازت دے میں موہ تا ویکھا پھر میں ویکھ لے چہرے تو کپڑا چکی آئے اسگردی آنکھ کھلی ہوئی چہرے کے تبسوں میں وید شہید ہے جڑا تیر کھا کے مسکر آ رہا تیر کھا کر مسکر آ کر کہ گیا اسگر مجھے ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے دے حوصلہ حوصلہ میرا بیٹا تیری حیاتیوں میں جی اوہ سالا جاک کال جی وہ مہمان نباد لوگو اللہ گبا ہے فوجی اسلام ایمی جو میری میری سین چاہتا ہے ویردہ تیرا بیکھی آئے آنکھ کھلی ہے تیرے تو مسکر آ ہاتے اوہ پنٹی شیخ موسالو جو بے دشا تیری حیاتیوں میں سیادی میں دعا کرے جلے اسگردہ مو چنی آئے آدھ یہ مسکر آنکھیں بھول دا نہیں اچھا تُن را دے اوہ میں تا غازی بھیجیا پانی نہیں ملیا چلو غازی ٹور گیا اے تُو تا ٹھیک ہے جلے پھیرا نہیں آلایا اے پھینی دیا دا تھو دیا وٹ بھیرا نہ بولن چھوٹیاں پھینی کرتن چمدیاں ان کدائیں تا بولن سی جلے کرتن آلے پاسے میں کھی آئے کیاویں دیئے تیر دا نشانے آدھ یہ بابا اے میرا بیر کی تیور برمایا جد اکبر گیا اُتھایا سگھر بھی گیا لے او میرا حوال رب دے او لمی پئی جدائی اور رب ملایا تے آن ملانگے اور امید ناکھ اللہ تعالیٰ سلامت رکھ لے میں پہلے سورت ہم آزادی ترجمہ تفسیر بیان کی یہ گڑوی تقریر ہے آج تُسا سونے رنگ اٹھ سنیئے اے سابر والی ساونہ لے ریکارڈنگ ہو سی انہ کو اللہ علاوے میں توڑا شکریہ دا کردہ اور میں انتہائی مہدبانہ طریقہ نال توانو اپیل کر سکدہ جی میں ایک سلسلہ ہے نور دا آنسوما دا رکت دا کو ہمیشہ جاری ہو ساری ہووے ساری محفلت بھائی آمد علی حاکم صاحب وی آئے بیٹھن اور میں شکریہ دا کرنا فوجی محمد اسلام صاحب دا علامہ خالد محمود سیالوی صاحب دا اللہ تعالیٰ اس طاعتا فرماوے توڑا میرا باہمنا بولنا قبول و منظور فرماوے آمین آمین و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين بہت شکریہ جی مہربانی اللہ تعالیٰ اسلام اللہ تعالیٰ اسلام اللہ تعالیٰ اسلام اللہ تعالیٰ اسلام بے حیائی نروت جیڑا طبعی تے فطری طورتے لانتی ہووے بے حیائی کرنو نہیں کھڑوندہ وزد بے کریم دل کشائی نروت جیڑا کریم طبعیت دبندہ ہووے نا او نو برداشت کرنو نہیں کھڑوندہ ازد بے لئین بے حیائی نروت وزد بے کریم دل کشائی نروت گرکوھنا گدائے نوت ونگر گردد سد سال ازوب ہووے گدائی نروت گرکوھنا گدائے نوت ونگر گردد جیڑا جدوی پشتی انٹرنیشنل مگتا ہووے نا گدائے نوت ونگر گردد ہکے واری انت کو پیسے آجا منتے بادشاہ بن جاوے وزد بے لئین بے حیائی نروت وزد بے کریم دل کشائی نروت گرکوھنا گدائے نوت ونگر گردد سد سال ازوب ہووے گدائی نروت ان دے وچوں منگن دی بو نہیں جان دی نبی مکرم رسول موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے پاک محفل ذکر پاک دعائے اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری قبول کرے اللہ فرمایا اللہ اسعالکم علیہ اجران الہ الموددہ تا فیل قربہ راب فرمایا میرا پاک حبیبِ میری مقلوق نو توں آکھ میں رابطہ حکم سنا اللہ اسعالکم اللہ کچھ سوال نہیں کردہ علیہ اجران کوئی عجر نہیں مگدہ اللہ کوئی عجر نہیں مگدہ کس گالدہ جیڑیاں نعمتاں اللہ تعالیٰ اپنی مقلوق نو دیتیاں انہ دا عجر نہیں مگدہ اللہ اسعالکم علیہ اجران الہ الموددہ تا فیل قربہ باس کام بیٹنا کرن میرے پاک محمد عربی دے آل بیت لگ دے آل بیت لگ دے آل بیت لگ دے آنال پیار کرن تاریخ بھی ایسی رقم کی تی جدوں مگدہ بچوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ساتھی آکا بے لو بے لالچی تے بے ضمیر غافل اے کوفی نو سچے دیندار ناجا ویک ویک کے تے موک موڑ لیندے توڑ چھٹ دے نکول اقرار ناجا توں ستھری جنہ سے سیدہ دی ظلم ستم دے گرم بازار ناجا کی فرمایا امام علی مقام نواسہ رسول جگرگوشہ بطول فرمالا اے اہلِ مقتہ تُسی جاندے ہو کی میں بیٹا بشیر و نظیر دا نہیں امام حسین فرمالا اے اہلِ مقتہ تُسی جاندے ہو کی میں بیٹا بشیر و نظیر دا نہیں روز ازل میں لکھایا پا تھی بدل سکتا حرف تقدیر دا نہیں ناندے پاک دی ذات باج کوئی راز جاندہ ایس فقیر دا نہیں بسے مقتہ مدینہ تے تُسی وستو ایسے رین ہون گھڑی دلگیر دا نہیں تے ہاک پھول جاما بیٹا مصیبتان دے ساک پھول جاما بیٹا مصیبتان دے میں حسین اے ایس زمیر دا نہیں جو کچھ ورطنہ جانائے ورط دائم پشا پرتنہ کام شبیر دا نہیں حسین علی مقام سید حسین حق دا امام سید حسین تیرے فقیر سید حسین تیرے غلام سید میں ہیران ہونا آج اسی کلمہ پڑ کے جیڑا میرے پاک حسین دا ذکر کر دا ہے نا ان دیوں لوگ خوری وینے ہیں میں پڑھ دا رہے ہیں پروفیسر جیس ایک بارتی اے انڈیا دا ہندو ہے پروفیسر جیس ایک بارتی انڈیا دا ہندو ہے شاعری کر دا ہے لکھ دا ہے بھئی ہے آج بھئی زمانے میں چرچہ حسین کا حل آج بھئی زمانے میں چرچہ حسین کا چلتا ہے ملک ملک میں سکہ حسین کا پروفیسر جیس ایک بارتی ہے آج بھی زمانے میں چرچہ حسین کا چلتا ہے ملک ملک میں سکہ حسین کا اور بھارت میں گر وہ آتے تو بھگوان کہتے ہم بھارت میں گر وہ آتے تو بھگوان کہتے ہم ہر ہندو نام پوجہ میں جپتا حسین کا ہر ہندو نام پوجہ میں جپتا حسین کا اور ساحل سے سر پٹکتی ہے پیسوں کی یاد میں ساہل سے سر پٹکتی ہے پیسوں کی یاد میں لیلے کے نام گنگاو جمنا حسین کا لیلے کے نام گنگاو جمنا حسین کا اور ہندو تو ہوں مگر ہوں میں شہدہ حسین کا جیسنگ کی آنا بھی جیسنگ نہ چھو سکے گی مجھ کو نرگ کی آگ جیڑے والے جوڑ کے تی ہندو نو بیچ راک کے آگ لندنہ پروفیسر جیسنگ آنا بھی جیسنگ نہ چھو سکے گی مجھ کو نرگ کی آگ ہندو تو ہوں مگر ہوں میں شہدہ حسین کا حسین علی مقام سید حسین حق دا امام سید حسین تیرے فقیر سید حسین تیرے غلام سید حسین اکبر دی سونی صورت جدا حکیتی ترنہ کوئی نہ حسین نانے دے نال سچ دی وفا حکیتی ترنہ کوئی نہ حسین تیری نماز وکھری حسین تیرا قیام وکھرا شہزادے دنیا تے لکھا حسین حسین تیرا مقام وکھرا شہزادے دنیا تے لکھا حسین حسین تیرا مقام وکھرا جے جردان تا دلش کب اللہ نہ ہندہ مقدر چہیک ساواتی اللہ نہ ہندہ ساڑی تناسر سواوی نلپدی جیال نبی دا وسیلہ نہ ہندہ ساڑی تناسر سواوی نلپدی جیال نبی دا وسیلہ نہ ہندہ بلا تاخیر بلکہ پاکستان دی نام ورنات خان نات گو شائر ایک حدیث کونو سنوں دا جاما حدیث بڑی کھاٹ بیان کر دین نقیب حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دو شخصیات ایسے یعنی جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک زندگی ہے کالی کملی تجنہ تشریف رکھی مطلب جنہ نون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاتر وچھا دیتی ہے بیئے تھبایا جاؤ پیڑی ہستی دائی حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہ جڑیاں آئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاتر وچھائے پر ایک تشریف رکھو دوی ہستی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہیں سامے بیک یا کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَكَتْتُوَئِنِ یا رسول اللہ تیرے جا سونا میری آنکھیں لیکھ ہی کوئی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاؤو سونا تیرے جا سونا کسے ماں جمعی کوئی نہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاؤو خُلِقْتَ مُبَرَّ عَمْ مِنْكُلِ عَيْبِن یا رسول اللہ سوانو اللہ ہر عیب تو پری پیدا کیتا خُلِقْتَ مُبَرَّ عَمْ مِنْكُلِ عَيْبِن تَأَنَّا کَا قَدْ خُلِقْتَ کَمَا تَشَاؤو رَبْتُ عَنُّ اَجْبَنَا رَا جِمَنْتُوَا دِلَا تِن نبی پاک فرمایا جے میری نا تھی پڑھ نہیں کہ آج کالی کملی تباہ کے بعد آج اس پاک محفل دی پوری ریکارڈنگ جڑی ہے سافر ولی ساؤنڈ انہا نالتسی رافتہ کر سکتے ہو اس دبات ایک بہور اعلان سولہ مئی پروز سنوار ناتگو شائر استقبال کرو سائی والدی سرزمین تو تخریف فرما عزت معاب احمد علی حاکم صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ ایتا ہے 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 آپ ایتا ہے 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 ا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمين صدق اللہ علیہ وسلم موزد سامین السلام علیکم میں سب تو پہلا محفل سجان والا نو بارک بات پیش کرنا اورے گاؤں نو بارک بات پیش کرنا جنہ نے اس محبوب دی محفل سجائی ایک ادھرک بلکل تھوڑی سٹیٹ کرلو جنہ نے اس محبوب دی محفل سجائی جنہ نے اس محفل اللہ آپ پر رشتے سجاند ہے میرے تو پہلا مختوم جعفر حسن قریشی صاحب آپ اپنے اندازج سرکار دی بارک اچھ رونا دی پاک آل دی بارک اچھ حاضر دی شرف حاصل کردے پیشن تاہد دے نگا میرے سامنے اشاق مصطفادہ جنہ گفیر ہے سٹیج دے بھی اور پندال لے سجی خبے یقینا میری پہلی حاضری ہے اور کوئی مقصد ہور نہیں میرا میں صرف اور صرف آقا دی نا دی پڑھنی ہے تو جیڑا آیا ہے دوروں یا نیڑوں سنن آیا ہے کہ آئی دی رات میں آقا دی طریق سنے آما اگر اندھے چیرے تھے تھوڑا جیرونہ کہیے تو سبحان اللہ بولے درہا بڑے پیار ہے جی ہو اور تھوڑی ذوک نو داد دین دے ہوئے ہیں اوہ بندہ آخری میری گل لے اسے بعد حاضری شروع ہوئے جس بندے نو بڑی دیر تو شوق ہے کہ شاہ اللہ قدی حضور دی محفل ملے میری زبان ہوئے تے محمد درود ہوئے یہاں سکدہ وضا ہے اس گل نو اوہ بندہ درود پاک شامل ہوئے سلام علیکہ یا سلام علیکہ یا سلام علیکہ یا ہاں سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ تکریں مل کے پڑو سلام علیکہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ لِكَ حَبِیب اللہ ایک دو شعر اللہ دی حمد پڑکیت میں ناتوال فیرو جو کریں گا ہاں 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 سجدہ جس نون سجدہ سجدہ جس نون سجدہ جڑا سب دے پر دے کجدہ جڑا سب دے پر دے کجدہ جڑا سب دے پر دے کجدہ جڑا سب دے پر دے سب دے پر دے